ایک سعودی شیخ جس عورت سے بھی شادی کرتا تو وہ گھر سے بھاگ جاتی اس نے دس شادیاں کی اور جب دس عورتیں گھر سے بھاگ گئیں تو مجبوراً اس نے گھر میں ایک گدھی پال لی شیخ صاحب کا ایک خاص ملازم تھا جس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ شیخ بیچارہ کتنا مالدار ہے لیکن کوئی بھی عورت اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں بیچارے نے مجبوراً گھر میں ایک گدھی رکھ لی ہے اس کی بیوی نے جب شہر کے موں سے یہ الفاظ سنے تو حیران ہوئی مگر دل ہی دل میں وہ کچھ سوچنے لگی اس عورت کے دماغ پر شیطان سوار ہو چکا تھا اور اس نے اپنے شہر کو چھوڑ کر شیخ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا ملازم کی بیوی نے شیخ کے نام خفیہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی اور گھر سے کبھی نہیں بھاگوں گی شیخ نے جب یہ سنا تو خوش ہوا اس نے اپنے ملازم کو دس لاکھ ریال دیے اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ملازم نے مجبوراً اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد وہ عورت شیخ کی زندگی میں آئی پہلی رات جب شیخ اس کے پاس آیا تب میر علی راجنپور کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس کی منگنی بانو نام کی ایک لڑکی سے تیہ ہوئی تھی میر علی ایک بھٹے پر مزدوری کرتا تھا اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اتنے پیسے اکٹھے کر لے کہ بانو کو گھر میں بیا کر لے آئے مگر ایک مزدور کے لیے یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے کیونکہ پانچ سو دیہاڑی کرنے پر اس کے لیے پیسے جمع کرنے بہت مشکل تھے بانو کا والد ایک سیٹ کے ہاں منشی تھا سیٹ نے ایک دن بانو کے باپ سے کہا کہ تم بھی عجیب ہو کیوں اپنی پھول جیسی بیٹی کو ایک مزدور کو سونپ رہے ہو جو دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتا ہے منشی نے سیٹ سے کہا کہ کیا کریں صاحب آج کل کے دور میں رشتے کہاں آسانی سے ملتے ہیں میر علی اپنا رشتے دار ہے آج کل غیروں میں رشتہ بھی مشکل ہے کچھ نہیں معلوم کہ لڑکا کیسا نکلے شادی سے پہلے تو ہر کوئی اچھا بننے کا ڈراما کرتا ہے لیکن شادی کے بعد ہی اصلیت معلوم ہوتی ہے کہ کون سا خاندان کیسا ہے سیٹ نے جب یہ سنا تو منشی سے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر افسوس ہے کہ تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے کیا منشی نے سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا ہی سمجھا ہے آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون مشکل وقت میں ہمیشہ آپ نے ہی ہماری مدد کی ہے سیٹ نے کہا پھر غیروں والی باتیں کیوں کرتے ہو جب مجھے اپنا سمجھتے ہو تب اپنی بیٹی کو جہنم میں کیوں پھیک رہے ہو میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں منشی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا کہا کہ سیٹ صاحب مجھے تو اس رشتے پر اعتراض نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا اگر آپ کے ہاں ہماری رشتہ داری ہوئی مگر بی بی جی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اگر بی بی جی کو اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ نہ صرف اس رشتے پر اعتراض کرے گی بلکہ مجھ پر بھی بہت ناراضگی ظاہر کرے گی اور بی بی جی کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر پاؤں گا سیٹ نے اپنے منشی سے کہا کہ اس بارے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ میری بیوی ہے میں اپنی بیوی کو کسی طرح بھی اس رشتے کے بارے میں رضا مند کر لوں گا بس تم شادی کی تیاری کرو اور ہاں سب سے اہم بات یہ کہ بیٹی کو جہیز دینے کی بلکل ضرورت نہیں جہیز کا سارا سامان میری طرف سے ہی ہوگا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو جہیز لیتے نہیں جہیز ایک لانت ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں منشی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا سیٹ صاحب آپ پہلے بھی ہماری مدد کیا کرتے تھے لیکن میری بیٹی کا رشتہ قبول کر کے آپ نے ہم لوگوں پر جو احسان کیا ہے یہ ہم زندگی پر نہیں بول سکتے آپ واقعی ایک عظیم انسان ہیں اور اب آپ کے عزت میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے سیٹ نے منشی سے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو یہ میرا فرض تھا تمہاری مشکل کو سمجھتا تھا اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مشکل کی اس گھڑی میں میں تمہارا ساتھ دوں اور تمہاری یہ ذمہ داری جو بیٹی کی صورت پر تجھ پر ہے اس میں تمہاری مدد کروں منشی نے گھر جا کر اپنی بیٹی سے کہا کہ بانو بیٹی میری بات بڑے غور سے سنو ایک باپ ہونے کے ناتے میں ہمیشہ تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچتا ہوں اور میر علی سے تمہاری شادی مجھے کسی طور پر حضم نہیں ہو رہی میں دن رات اس شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ شادی ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ گھر میں تم خوش رہو گی سیٹ صاحب ہم سے رشتہ جوڑنا چاہ رہی ہے میں اس بارے میں تمہاری رضا مندی پوچھنا چاہتا ہوں بانو نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ میرے سر پرست ہیں آپ جیسا میرے بارے میں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے بانو نے اپنے باپ کے سامنے سیٹ سے شادی کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی لیکن حقیقت میں وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح میر علی سے میرا رشتہ نہ ہو کیونکہ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں اگر وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی تو نہایت مفلس حالات میں ایسے حالات میں کہ ایک وقت کا کھانا تو نصیب ہوگا مگر دوسرے وقت کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے دوسری طرف سے اپنی بیوی سے جب سیٹ نے دوسری شادی کے لیے بات کی تو اس کی بیوی بڑا کٹھی اس نے غصے میں پاگل ہو گئی سیٹ نے بڑے ہی طریقے سے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ مجھے تمہارے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی جو ہر وقت تمہاری خدمت کر سکے اس کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی سیٹ نے بڑے ہی چلاکی سے کسی طرح اپنی بیوی کو شیشے میں اتار لیا اور وہ اس شادی کے لیے رضا مند ہو گئی بانو کی شادی سیٹ سے ہوئی تو میر علی یہ علاقہ چھوڑ کر سعودی عرب چلا کیا اس کے ایک رشتہ دار نے اپنے خرچے پر اسے سعودی عرب بلا لیا تھا اور اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ جب ادھر پہنچ جاؤ گے تو ویزے پر جو میرا خرچہ آیا ہے وہ کسٹوں کی صورت میں مجھے واپس کر دینا میر علی نے اس بات کی حامی بھری اور سعودی عرب چلا کیا میر علی سعودی عرب اچھا کما رہا تھا سب سے پہلے اس کی کوشش تھی کہ ویزے میں جو رقم اس کے دوست نے اس پر لگائی ہے گھر والوں کو بھی بہت یاد آتی تھی خاص کر اپنی ماں کی بانو نے شادی سے انکار کر کے اسے جو تکلیف دی تھی وہ بھول نہیں پا رہا تھا اور اسے وقت درکار تھا یہ سب بھولنے کے لیے یہ ایک حدثہ تھا اس دن جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس سے وہ دن یاد رہے گا جب بانو نے جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی مشکل حالات میں اس کا ساتھ دے گی مگر یہی بہانہ تھا جب اس کی سیٹ کی حویلی نظر آئی اور وہاں عیش و عشرت کی زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے خود کو تیس پینتی سال بڑے شخص کے شادی کے لیے سپر کر دیا مگر بانو شادی سے پہلے جو سپنے دیکھ رہی تھی شادی کے بعد سپنا پورا نہ ہو سکا اور اس کا الٹ ہی ہوا اسے نہیں معلوم تھا کہ سیٹ نے تو کو اپنی آیاشی کے لیے اس کے ساتھ شادی کی تھی اور سیٹ کی بیوی کو ایک نکرانی کی ضرورت تھی جو کہ بانو کی صورت میں اسے مل چکی تھی صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتی تھی کام کر کے سارے جسم میں درد شروع ہو جاتا بخار کی صورت میں بھی اسے کام کرنا پڑ رہا تھا گھر کے سارے برطن صاف کرنا سارے کپڑے دھونا جس میں سیٹ کی بیوی کے کپڑے بھی شامل تھے اس کے علاوہ بڑے سے گھر میں جھاڑو دینا پہنچا لگانا یہ سب وہ کام تھے جو اسے کرنے پڑ رہے تھے کچھ ہی دنوں میں بانو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سوچنے لگی کہ اس نے سیٹ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے میر علی جیسا بھی تھا اس سے محبت کرتا تھا اور غریب ہونے کے باوجود وہ اس کا بہت خیال رکھتا شہزادیوں کی طرح رکھتا لیکن یہ محل تو اس کے لیے ایک جہنم سے کم نہ تھا عید کے موقع پر جب میر علی اپنے گاؤں واپس آیا تو کسی طرح بھی بانو نے اس کے نام پیغام بھیجا کہ میں اپنے کیے پر پیٹا رہی ہوں مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا اب مجھے مل چکی ہے میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں صرف باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی میرے والد نے مجھے مجبور کیا سیٹھ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اور میں نے اپنے باپ کی بات مانی تھی لیکن اب میں بہت پجتا رہی ہوں اور میرا باپ بھی میری وجہ سے بہت پریشان ہے کیونکہ سیٹھ اچھا آدمی نہیں ہے اسی طرح کی باتیں اس نے میر علی کے نام بھیجی میر علی کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں بانو کی محبت باقی تھی اور جب اس سے بانو کی تکلیف کا پتہ چلا تو محبت میں دوبارہ شدت آ گئی کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بانو کے نام پیغام بھیجا کہ میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اگر سیٹھ تجھے طلاق دے دے تو میں اب بھی تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں مگر سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ سیٹھ بانو کو طلاق کیسے دے بانو اس بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگی کہ ایسا کیا ہو کہ سیٹھ سے مجھے چھٹکارہ مل جائے آخر اس کے دماغ میں ترقیب آئی بانو نے ایسا ظاہر کیا کہ اسے پاگلپن کے دورے پڑ رہے ہیں وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتی کبھی کسی وجہ کے بغیر سیہن میں بھاگنا شروع کرتی اس کے علاوہ بھی اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی توڑ دیتی جس میں برطن وغیرہ شامل تھے اپنے بال نوجتی اس کے علاوہ بھی پاگلوں والی حرکت شروع کر دی سیٹھ نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن بانو میں کسی قسم کی تبدیلی نہ سکی آخر کار جب بانو سے تنگ آ چکا تھا تب اسے طلاق دیتی اور اس کے باپ کے حوالے کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری بیٹی اب ہمارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہی کچھ دنوں بعد بانو کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو منشی نے گھر کا دروازہ کھول کر دیکھا کہ میر علی کھڑا ہے میر علی کو دیکھتے ہی منشی نے اپنا سر جھکا لیا اس کے پاس میر علی کو کہنے کے لیے کوئی بات نہ تھی بس شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا بیٹا مجھے معاف کر دینا میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا بانو تمہارے ساتھ خوش رہتی جس حال میں بھی ہوتی چاہے غربت کی زندگی گزارتی لیکن پھر بھی وہ خوش رہتی مگر اپنی بیٹی کا گھر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا سیٹ کے ساتھ اس کی شادی کر کے جو اس کی باپ کی عمر کا تھا آج مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بیٹا مجھے معاف کر دینا میر علی نے منشی کو تسلی دی اور کہا چچا آپ کے خلاف میرے دل میں کسی قسم کی شکایت نہیں میرا دل آج بھی آپ کے لئے صاف ہے اور بانو کو آج بھی میں اتنا چاہتا ہوں جیسا بچپن میں اس کے بعد میر علی نے بانو سے شادی کی شادی کی رسم بہت سادہ تھی شادی کے بعد میر علی بانو کو سعودی عرب اپنے ساتھ لے آیا ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا جس میں وہ دونوں رہتے تھے میر علی ایک سعودی شیخ کے گھر ملازمت کرتا تھا جبکہ بانو اس کے لئے کھانا پکاتی اور تھکے ہوئے شہر کو آرام مہیا کرتی ایک دفعہ میر علی نے بانو کو ایک ایسی بات بتائی جو بانو سن کر بہت حیران ہوئی اور اس بہت عجیب لکی اور اسے اپنی کانو پر یقین نہ آیا میر علی نے اسے بتایا کہ انسان پیسہ کمانے کے لئے ساری زندگی گزار لیتا ہے دن رات ایک کرتا ہے لیکن مجھے آج پتا چلا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بانو نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے میر علی نے اسے بتایا میرا جو مالک ہے جس کی ہاں میں کان کرتا ہوں اس نے کئی شادیاں کی لیکن وہ جس عورت سے بھی شادی کرتا ہے تو وہ دوسرے دن ہی بھاگ جاتی ہے پتہ نہیں ایسا کیا ہے لیکن کوئی عورت اس کے ساتھ رہنے کے لئے تیار نہیں حالانکہ وہ دکھنے میں اچھا ہے خوبصورت ہے بظاہر اس میں کوئی خامی یا عیب نہیں وہ بار بار شادیاں کرتا رہا حتیٰ کہ اس نے دس شادیاں کی تاکہ اس کا گھر بس جائے اور دس بار دلہن پہلی رات کے بعد دوسری رات گھر میں ٹکنا پائی اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے ایک گدی پالی ہوئی ہے یہ بات جب بانو نے سنی تو حیران ہوئی کہا یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے مجھے بتائی اتنا مالدار ہونے کا کیا فیدہ کہ انسان تنہا رہے اور انسانوں کی بجائے جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے ایک دفعہ سعودی شیخ نے اپنے گھر میں تمام ملازمین کو دعوت دی اس ملازمین میں اس کی کمپنی کے لوگ شامل تھے اور گھر میں کام کرنے والے ملازم بھی شامل تھے شیخ نے اپنے تمام ملازمین سے یہ بھی کہا کہ آپ فیملی سمید ہی میرے گھر آئیں گے میر علی بھی بانو کو لے کر اس کے بڑے سے محل کے اندر داخل ہوا بانو جب محل کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اتنا بڑا گھر زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا دعوت میں آئے کافی لوگ تھے اور شیخ اپنی آنکھیں گھما رہا تھا وہ حسرت بھری نظروں سے عورت کو دیکھ رہا تھا کہ شاید کسی عورت کی آنکھوں میں اس کی شہانہ زندگی کسی کو متاثر کر سکے کافی عورتیں شیخ کی عمارت کو دیکھ کر متاثر ہوئیں جن میں بانو بھی شامل تھی دونوں ہی جیسے دعوت سے گھر واپس آئے تو وہ خاموش رہی وہ اداسی ہو گئی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سوچوں میں گم ہے میر علی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بانو تم اتنی خاموش کیوں ہو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا مجھ سے ناراض ہو تو اس نے جواب دیا ایسی کوئی بات نہیں بس مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے پہلا موقع ہے کہ میں گھر سے اتنا عرصہ باہر رہی اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا بس بابا کی بہت یاد آ رہی ہے میر علی نے مسکرا کر کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم جلد ہی عید پر واپس جائیں گے سب سے ملیں گے شروع شروع کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت ہو جائے گی بانو نے مسکرا کر میر علی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب تو دے دیا لیکن حقیقت یہ تھی کہ بانو اس سوچ میں گم تھی کہ آخر وہ عورتیں باگل تھی یا پھر ان کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا جو شیخ کو چھوڑ کر چلی گئی وہ بھی شادی کی پہلی رات کے بعد بظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا دکھنے میں وہ خوبصورت ہے مال دائر ہے اس کا اتنا اچھا گھر اگر میں ان عورتوں کی جگہ ہوتی تو اس آدمی کو کبھی نہ چھوڑ پاتی کون پاگل اتنے مال اور اتنے اچھے گھر کو چھوڑ کر جاتا ہے کسی طرح بانو نے شیخ کا نمبر لیا پھر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پہلے تو رابطہ مشکل تھا لیکن جب بات ہوئی تو باتوں باتوں میں بانو نے اپنا تعرف کروایا پھر شیخ سے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا اتنی اوقات تو ہماری نہیں تھی لیکن آپ نے ہمیں عزت بخشی ایسی دعوت اور ایسا کھانا زندگی میں ہمیں تو کبھی نصیب نہیں ہوا پھر اس کے بعد اس نے شیخ سے کہا کہ آپ کی بیویاں آپ کو چھوڑ کر کیوں چلی جاتی ہیں شیخ نے بانو کو جواب دیا کہ بدقسمت عورتیں ہیں جن کے نصیب میں سکون نہیں ویسے تو مجھے مال و دولت کی کمی نہیں لیکن ایک لحاظ سے میں بھی بدقسمت رہا ہوں کہ میرا پالا ایسی عورتوں سے پڑا ہے جو ناکسل عقل تھی جو اپنا بھرا بھلا نہیں سمجھتی تھی آج بھی اگر تم ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو تجھے پتا چل جائے گا کہ وہ کس حال میں ہے مجھے چھوڑ کر وہ کہاں ہیں میں جانتا ہوں مجھے ٹھکرا کر کوئی عورت بھی خوش نہیں وہ فقیروں جیسی زندگی گزار رہی ہیں دردر کی بھیک مانگتی ہیں ان کے والدین نے بھی ان کو گھر سے نکال دیا ہے ایسی ہی باتیں کر کے اس نے بانو کو اچھی طرح شیشے میں اتار لیا تھا بانو نے شیخ سے کہا کہ مجھے تو ان پر افسوس ہو رہا ہے کہ کتنی بے وکوف عورتیں تھی جو اتنا اچھا آدمی اور گھر چھوڑ کر چلی گئی میں ان کی جگہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی شیخ نے جب یہ سنا تو خوش ہوا اور بانو سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ رہ سکتی ہو اب بھی بانو نے کہا شیخ صاحب ایسا ممکن نہیں میں شادی شدہ عورت ہوں اور اس کے علاوہ اس پردیس میں رہ رہی ہوں اپنا وطن چھوڑ کر ادھا رہی ہوں شیخ نے بانو سے کہا کہ اس میں ایسی کونسی بات ہے یہ پردیس تمہارا دیس بن سکتا ہے تم اس بڑے اسے گھر کی مالکن بن سکتی ہو شیخ کی یہ بات سن کر بانو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر شیخ صاحب ایک مسئلہ ہے میں میرے علی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں اگر چھوڑنا بھی چاہوں تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگا شیخ نے کہا کہ اس بات کی تم فکر مند نہ ہو یہ مجھ پر چھوڑ دو میرے علی جب شیخ کے گھر آیا تو شیخ نے اس سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس کو تھنڈے دماغ سے سنو اور اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے میرے علی نے شیخ سے کہا کہ آپ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شیخ نے اپنے ملازم سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بدلے میں تمہیں دو لاکھ ریال دوں گا تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دوگے میرے علی نے کہا شیخ صاحب یہ کیسا سوال ہے میں ایسا کیوں کروں گا جبکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں شیخ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات کا مطلب سمک چکا ہوں میں اپنی قیمت بڑھاتا ہوں اچھا اگر میں تمہیں پانچ لاکھ ریال دوں اور کہوں کہ اپنی بیوی کو آزاد کرو کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دوگے میرے علی نے کہا شیخ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ مجھے پیسوں کے ذریعے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ایسا شخص بلکل نہیں لالچ میں آ کر اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا آپ میرے مالک ہیں اگر مالک نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی زباہ میں سمجھاتا کہ آپ نے کس طرح کی بات کی ہے شیخ نے کہا اچھا میں کافی حد تک سمجھ چکا ہوں چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دس لاکھ ریال دوں گا تم بانوں کو طلاق دے دو شیخ صاحب اب اگر آپ نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں آپ کا ملازم ہوں یہ نوکری میں چھوڑ رہا ہوں رازق اللہ ہے مجھے کسی اور جگہ سے بھی رزق مل جائے گا مگر میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جتنا آپ نے مجھے سمجھ رکھا ہے شیخ نے کہا تم بے وقوف ہو اتنی رقم سے تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے کسی کے ہاں تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں خود اپنا کاروبار کر سکتے ہو اور تمہارے نیچے نوکر کام کریں گے میر علی نے کہا بس شیخ صاحب آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا میں مزید ایسی باتیں برداشت نہیں کر پاؤں گا میں آج ہی یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں اور آئندہ میری بیوی کے متعلق ایسی بات مت کیجئے گا اب شیخ بھی اپنی اصلیت پر آ چکا تھا اس نے کہا دیکھو میر علی میں نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے حقیقت یہ ہے کہ بانو تمہارے ساتھ خوش نہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ یہاں میرے گھر میں آ کر شہزادی بننا چاہتی ہے جبکہ تمہارے ساتھ فقیروں والی زندگی اسے پسند نہیں کیا تم کسی عورت کو اس قدر مجبور کر رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے میر علی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں آپ خود سے باتیں بنا رہے ہیں شیخ نے کہا ٹھیک ہے گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھ لو اگر تمہاری بیوی نے ایسا ہی کہا کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تب غیرت کا تقاضی یہی ہے کہ اسے آزاد کر دینا تاکہ وہ میرے ساتھ زندگی گزارے لیکن اگر میری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو یہ پیسے جو میں نے تجھے آفر کیے ہیں مفت میں دے دوں گا میر علی شیخ کی بات سن کر اپنے گھر روانہ ہوا بانو اس وقت میر علی کے لیے چائے بنا رہی تھی بانو نے اس سے پوچھا کہ خیریت تو ہے آج آپ گھر جلدی واپس کیسے آگئے میر علی نے کہا کہ اس شیخ کے ہاں میں نے کام کرنا چھوڑ دیا گھٹیا انسان ہے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو میں اس سے شادی کرتا ہوں ایسے گھٹیا شخص کے ہاں میں کام کرنا ہی نہیں چاہتا بانو نے جب یہ سنا تو کہا اچھا شیخ صاحب نے ایسا بھی کہا پھر تو اچھی بات ہے میر علی نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا کیسی باتیں کر رہی ہو بانو نے کہا اچھا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں سچ سچ جواب دینا اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی ہیرہ ہو تو تم باہر مٹی میں رکھو گے یا پھر سنبھال کر اسے محفوظ صندوق کے اندر رکھو گے میر علی نے کہا یہ کونسا سوال ہے ظاہر ہے قیمتی چیز ہے تو میں اس کی حفاظت کروں گا یوں مٹی میں تو نہیں پھینک سکتا بانو نے کہا تم خود کہتے تھے کہ بانو تم ایک ہیرہ ہو انمول موتی ہو میرے لیے بہت قیمتی ہو تو تم نے مجھے کس حال میں رکھا ہے میں وطن چھوڑ کر بھی ادھر آئی ہوں تو میرے نصیب میں کوئی تبدیلی نہ سکی ویسے ہی ہم بھوکے ہیں دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہو رہی ہے میرے لی سب کچھ سمجھ چکا تھا مگر اسے ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ بانو اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے میرے لی نے سوچ لیا کہ وہ واپس وطن جائے گا اور بانو سے کہا کہ تیاری کرو کل ہم واپس جا رہے ہیں جب بانو نے شیخ کو بتایا کہ میرے لی مجھے واپس اپنے وطن لے جا رہا ہے تو شیخ نے میرے لی کو فون کیا اور کہا اب تک تو نرمی سے پیش آ رہا تھا تم نے میری سختی نہیں دیکھی اگر ایک عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم اسے ہرگز مجبور نہیں کر سکتے اسے طلاق دو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کے بارے میں کبھی تم نے سوچا نہیں ہوگا تجھے مروا دوں گا پھر تمہاری لاش کو کسی اندھے کوئے میں پھینک دیا جائے گا کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ زمین کھا گئی یا تجھے آسمان نگل گیا میر علی نے حالات کو دیکھتے ہوئے اور بانو کی مرضی کو دیکھتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا پھر اگلے ہی دن وطن واپس آ گیا منشی بار بار میر علی سے یہی پوچھ رہا تھا کہ میری بیٹی کہاں ہے وہ زندہ ہے یا مر گئی تم بولتے کیوں نہیں لیکن وہ خاموش تھا کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا منشی نے آخری بار اس سے کہا کہ میں پولیس میں تمہارے خلاف مقدمہ ترج کرواؤں گا بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے میر علی پہلی دفعہ چیخ پڑا اور کہا وہ وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ سیڑ سے شادی بھی اس کی مرضی کی تھی اور وہ سیڑ کی دولت سے متاثر ہو کر اس گھر میں گئی تھی مگر جب اسے پتا چلا کہ سیڑ تو ظالم ہے اسے نکرانی کے طور پر گھر میں رکھا جا رہا ہے تو گھر چھوڑ کر دوبارہ میرے پاس آ گئی حالانکہ اسے میرے ساتھ محبت نہیں تھی نہ ہی مجھ سے مخلص تھی وہ مجبور تھی بس فرار کا راستہ چاہتی تھی اب دوبارہ مجھے چھوڑ چکی ہے اور ایسے شخص کے پاس چلی گئی جو سیڑ سے بھی بہت بڑا ظالم ہے میں جانتا ہوں کہ وہ دو دن سے زیادہ ادھر نہیں ٹک پائے گی کیونکہ شیخ کو ایک بیماری ہے وہ حیوان بن جاتا ہے جب بھی کسی عورت کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو حیوانیت اس پر تاری ہو جاتی ہے اپنے دانتوں کے ذریعے اس کے جسم کو کارتا ہے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جس پر اس کے دانتوں کے نشانات نہ ہو اسے خود اس قیفیت پر قابو نہیں رہتا لہٰذا اس کا جو دل کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے بانو کو انقریب پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ بانو قتل کے الزام میں گرفتار ہے جب شیخ کو دورہ پڑا تب بانو نے اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا اور شیخ موقع پر ہی مارا کیا بانو اس گھر سے بھاگ چکی تھی لیکن بعد میں پکڑی گئی دولت کی حوص اور لالچ بانو کو لے ڈوبی انسان اپنے مخلص دوستوں کو چھوڑ کر جب دولت کی طرف راقب ہوتا ہے تب اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا